ایس ڈی ایم اجیت مل کے اپیل کے بعد کسان نے پندرہ کنٹرل بھوشا کو گوشالہ کو دان کیا اجیت مل تحصیل کے ایس ڈی ایم اکلیش کمار سنگھ نے چھتری کسانوں کو بلا کر گوشالہوں میں بھوکھی دڑپ رہی گائیوں کا درد بیان کرتی ہوئے کسانوں سے ان کے چانسار بھوشا دان دینے کی اپیل کی ہے جس پر اجیت مل شتر کی اگلام جگنات پرکشوی کمار سرما جو کہ ایک چھوٹے سے کسان نے گوشالہوں میں بھوکھی تڑپ رہی گائی کی پیٹ بھرن کے لیے اجیت مل بکاس کنٹ سے راجیند سنگر اے ڈی او اے جی کو بلا کر پندرہ کنٹرل بھوشا دان دیا جس پر راجیند سنگر جی نے کسانوں سے اپیل کی کہ ادی پرتیک کسان نے اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا بھوشا گوشالہوں میں سویں پہنچا دے تو گائیوں کو اچھے سے پالن ہو آوارہ گوونسوں کو بھی گوشالہوں میں آشرا ملے گا جس سے کسانوں کی فصلوں کا نقصان بھی نہیں ہوگا اہیتیا مجیت مل اگریکلچر راجیند سنگر اے ڈی او اے جی ازیت مل شکومار آدھلوگور کے دورہ نرندر کسانوں جنپدواشیوں سے آوہن کیا جا رہا ہے کہ گوشالہوں میں اپنا بھوشا دان کر چھتر میں بھونک سے مرنے والے گوونس پر انکوس لگائے جائے اور چھتر میں ہونی والی دیوی آبدہ پڑھنے جات ملے یوں کسانوں کی فصلیں بھی سرکشت بنی رہے سرما جی آپ کو بھوشا گوشالہ میں دان کرنے کی پرنڈا کہاں سے پرابت ہوئی ہے یہاں بھوشا ہے اور آپ نے بتایا کیا کہ اہیتیاں آپ نے بھلایا ہے تو میں ایک شہید ہو کیا وہاں پر اہیتیاں صاحب نے اپیل کیا اہیتیاں صاحب نے اپیل کیا اہیتیاں صاحب نے اپیل کیا دو دانوں سے اہیتیاں صاحب نے ابھی تک کتنے گوشالہ میں کتنا بھوشا دان کروا دیا ہے ابھی تک میں نے اجیت مل دکاز کھنڈ سے لگوک پچھپن کنٹل بھوشا دان دروا دیا ہے جو کی دو کسانوں دوارت دیا گیا ہے چالیس کنٹل بھوشا اہیتیاں پر کے کسان صدوست دواری جی نے دیا تھا آج سوکمار سرمہ جی جگنات کو انہوں نے پرکا کنٹل بھوشا دان دیا ہے آج کے بھوشا دان میں ہمارے بی ٹی ایم دنیس سنگھ وہاں پرمیڑ دویے کا بسے سہو رہا جو کرسکوں سے سمپل کر بھوشا دان کے لئے برید کر رہے ہیں بھوشا تبایدنیم